پرویش انفو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اپنی پتیوں کے سریز کے سندھر میں مولی کے پتوں کا جکل کر رہے ہیں مولی تو ہم کھاتے ہی ہیں مولی کا سلاد مولی کی سبجی یا کسی اور روپ میں اس کا اپیوک کرتے رہتے ہیں اور سردی میں یہ ہم کو کئی پرکار کی بیماریوں سے بچاتی بھی ہے پرنتو اکثر ہم گھروں میں اس کے پتوں کا پریوک کم کرتے ہیں یا جب بجار سے سبجی خریدتے ہیں مولی کی تو اس کی پتیاں وہیں توڑ کے پھیک دیتے ہیں یا پتیوں کو ہم کسی پرکار سے پیوک منی لاتے ہیں ہمارے آئیورویت کے مطابق مولی سے زیادہ ویٹامینز اور منیریلز مولی کے پتوں میں ہوتے ہیں جیسے مولی کئی پرکار کی بیماریوں سے ہم کو بچاتی ہے اس سے زیادہ مولی کے پتے ہمارے شریر کی الگ الگ بیماریوں سے ہماری رکشہ کرتے ہیں ہاں اگر پتے بہت سخت ہیں رف کوالیٹی کے ہیں تو ان کا اپیوک بھلے نہ کریں مگر جو کومل ہیں ہرے ہرے رنگ کے ہیں اور مٹھاس سے بھرے ہیں جن کا ٹیسٹ اچھا ہے ان کا پریوک ضرور کریں ان کا پریوک کیسے کریں ان کا پریوک پتیوں کو دھوکے اچھی طریقے سے کٹ لیں اس میں نیمبو نمک اگر سادہ نمک ہے تو ٹھیک ہے اگر سندہ نمک جائے لاہوری نمک ہو تو اور بھی یادہ فائدہ مند ہے کالی مرچ تھوڑی سی اجوائن بھی اوپر ڈال دیں جب ملی کھائیں تو آپ کو اکثر ایسا فیل ہوتا ہے کہ ملی کھانے کے بعد کچھ ہواس ہی نکل رہی ہے یا بدبور نکلتی ہے یا ڈکار آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملی کھانے کے بعد گڑ کا پریوک کرنا چاہیے گڑ کھانا چاہیے اگر ہم ملی کھانے کے بعد اس کے پتوں کو بھی کھاتے ہیں تو بھی وہ گڑ جیسے اور بلک کے گڑ سے ہی یادہ فائدہ کرتے ہیں اب ہم یہ جانیں گے کہ یہ پتوں میں ہوتا کیا ہے اور پتے ہمیں کس پرکار سے رکشہ کرتے ہیں پتے ملی کے پتے ڈائیکٹری فائبر سے بھرے ہوئے ہیں ان میں لوہا کیلشیم پولک ایسیڈ ویٹامین اے ویٹامین سی غاسفورس اور کئی پرکار کے منیریلز اور نیٹریشن پاورس اس میں رہے ہیں اس میں کلوری کم ہوتی ہے ایک کپ پتے اگر ملی کے ہوں تو اس کی صرف تیرہ کلوری فیٹ ہوتی ہے جو ہمارے کو ویٹ لاؤس میں بہت یادہ فائدہ کرتے ہیں اب دیکھو ویٹ لاؤس بھی اس سے ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ اس وجہ سے ہمارے ہارٹ کی پرولنوں کو بچا کے رکھتی ہے سٹریس سے بچا لیتی ہے اور ہمارے فری ریڈیکل سے سٹرائک کرتی ہے اور ہمارے کو سرکشت رکھتی ہے گھٹیا میں بہت اچھا کام کرتی ہے گھٹیا مردہ ارثرائیٹیس ہو اگر ہم اس کے پت کا رس نکال لیں اتنا ہی پانی ملائیں اور اتنا ہی چینی ملا کے ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں اور اس کو گھٹنے پہ جو گھٹیا کی درد ہے اس سے پیسٹ لگا دیں گھڑا گھڑا اور کچھ دیر اس کا آرام کرتے رہیں کچھ دنوں کے بعد اس گھٹیا کے روگ میں بھی آرام ملتے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ رس پیتے رہیں تو بہت جلدی شیک آرام ملتا ہے سکن میں رشیس آ جاتی ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے یا رشیس خراب ہونے لگتے ہیں ویٹامین سی کے وجہ سے ہمارا سکن کی گلوئنگ بڑھ جاتی ہے ہمارے سکن کے اندر رنکل جو نظر آتے ہیں انٹی ایجنگ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی چیز آپ تاجب ہو جائیں گے ہمارے اندر جتنی ٹاکسنز ہیں ان کو باہر نکال دیتی ہے اگر ہمارا ٹاکسن وشاک جو ہمارے شریر کے اندر رکھو نکل جائے تو بیماریاں ختم ہم سوست رہیں گے دانتوں میں اگر گم پینٹ ہیں مسوڑے سوج گئے ہیں اس میں آرام دیتی ہے بواسیر کا پایدہ کرتی ہے اور ہمارا متروردک ہے بہت اچھی ہماری کڈنی اور لیور کو صاف رکھتی ہے اور ہمارا کبچ یا پیٹ فول نہ ہوتا ہے اس میں بھی آرام ملتا ہے اس کے پتوں کا رس پھٹے لینے سے پتری بھی پگلنے لگ جاتی ہے اور یہ سب اچھے اچھی چیزیں ہونے سے ویٹامین اے کی وجہ سے ہماری آئی سائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے اندر جو تھکان محسوس ہوتی ہے وہ ہماری ایمونٹیس کی وجہ سے کہ اس کے پتوں کو کھانے یا اس کا جوس پینے سے ہمارے کینسر سے فائدہ ہوتا ہے اور ڈائیپٹیس میں تو خاص ہی اس کا رباب دیکھا گیا ہے کیونکہ اتنی اچھے اس کے اندر ویٹامینز اور منیریلز ہیں اور ہمارے کو ڈائیپٹیس سے بہت آرام ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر کاروہائیٹریٹ ہے فائیور ہے وہ ہمارے کو مدوں میں سے وہ بچا دیتا ہے اتنی اچھے گنکاری ہیں یہ ملی کے پتے ان کا پریوک کرتے رہنا چاہیے میں آشا کرتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو جو ہیں ہماری اگر آپ کوئی دعائی لیتے ہیں کسی پرکار کی آپ نے ڈاکٹر سے پرمش کر کے وہ لیتے رہیں بٹ ان جو قدرت نے ہمیں بہت ساری جڑی بوٹیاں دی ہیں جس کو ہم سبجیوں کے روپ میں بھی پریوک کرتے ہیں اور کھان پین کرتے رہتے ہیں کچن کی شوبہ بڑھاتی ہیں اور اس کو ہم پریوک ملاتے رہیں اور ہم خوش رہیں گے سوست رہیں گے مست رہیں گے اور یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے فرنڈ سرکل کو شیئر کریں لائک کریں اور کوئی آپ کی کمنٹوں ہوں یا کسی اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں فل سبجی یا ان کے پتوں کے بارے میں آپ نے کوئی انکواری کرنی ہو تو آپ لکھ کے بھی دیں ہم اس کا بھی ویڈیو شیگ رتی شیگ بنا کے آپ تک پنچائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے اور آئیکن کا بٹن دوا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو جلدی سے جلدی آپ تک پہنچ سکیں ہمارے پریشن وو کی طرف سے بہت بہت دنے والے